ہم روزہ رکھ رہے ہیں نا تو روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا ہے میرے بھائی یاد رکھے یہ آخر جملہ ہے صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا ہے روزہ روزہ تب ہوگا جب ہم سارے آزہ سارے آزہ کا روزہ رکھیں گے یہ جملہ سمجھ میں آگیا صرف روزہ پیٹ کا روزہ نہیں ہے روزہ روزہ تب کہلائے گا جب سارے آزہ کا روزہ ہو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے اور حدیث بھی ہم حدیث کی طرف نہیں جائیں گے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اذا سمتا جب تم میں سے کوئی بندہ روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ اس کا ہاتھ بھی روزہ رکھے اس کا کان بھی روزہ رکھے اس کے زبان بھی روزہ رکھے آنکھ بھی روزہ رکھے یہ ساری چیزیں مطلب ان تمام چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا تب روزہ ہوگا